ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر بن عبید and this is hot potatoes tutorial 2 last tutorial میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے ہم نے download کہاں سے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ how to use jquiz جو کہ ایک potato ہے hot potatoes کے باقی potatoes میں سے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کوئی بھی exercise create کرتے ہوئے اس میں pictures کیسے insert کر سکتے ہیں اور multiple choice multi select hybrid and short and answer exercises ہم کس طرح بنا سکتے ہیں یہی ویڈیو آپ کو انگلیش میں بھی مل جائے گی میرے چینل پر تو ساو سے پہلے ہم نے open کرنا ہے میں open کر چکا ہوں hot potatoes اور میں quickly click کرتا ہوں jquiz پر تو یہ اس کا interface ہے jquiz کا تو ہم پہلے ہم question اس میں enter کر لیتے ہیں اور پھر ہم باقی اس میں جو features ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ title ہے چلیں ادھر میں title دے لیتا ہوں physics ٹھیک ہے ساب سے پہلے آپ نے title دے لینا ہے پھر ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا question one ٹھیک ہے تو میں ادھر لکھتا ہوں کہ who gave gave the law of gravity ٹھیک ہے میں یہ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے question add کر دیا اور ادھر آپ مجھے answer لکھنے اور ادھر feedback answer میں for example میں لکھتا ہوں کہ newton یہ اب اس طرح نہیں آپ نے کرنا کہ ابھی بس یہ دیکھ کے اس طرح question create کر دیتے ہیں تو بس آپ question create ویڈیو نہ دیکھیں complete تو کیونکہ اب اس میں اور چیزیں بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آئنسٹائن ٹھیک ہے آپ اس میں جتنے چاہیں option add کر سکتے ہیں اس میں کوئی limit نہیں ہے میں نے ایک newton آئنسٹائن اور جابر بن حیان اور البیرونی ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں چار option ہی add کی ہیں اگر آپ مزید option add کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ ادھر arrow نظر آ رہا ہوگا upper arrow آپ اس پہ click کریں اور نیچے آپ مزید options بھی add کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی open ہو چکے ہیں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر settings ہے تو ادھر settings میں آپ نے ایک answer کو وہ mark کرنا ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ correct ہو ظاہر ہے newton correct ہے میں اسے ہی mark کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی جو weightage ہے وہ 100% میں اس کی کام بھی کر سکتا ہوں percentage لیکن وہ آپ کو اس صورت میں کرنی چاہیے جب آپ کا for example آپ multi select exercise جو ہیں وہ create کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے باقی کو میں 0% ہی رہنے دیتا ہوں اگر میں چاہوں تو انہیں بھی کر سکتا ہوں کہ 1% یا 2% ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے اور آپ چاہیں تو ان سب کو بھی correct کر سکتے ہیں اور وہ سب بھی correct ہوں گے جب وہ questions solve کریں گے لیکن ایک پھر فائدہ ہی کیا ہے اگر اس طرح نہیں کرنا اب ادھر آپ نے feedback لیکھ سکتے ہیں کچھ feedback یعنی جو اگر کوئی question کو mark کرتا ہے تو کسی بھی question کو select کرتا ہے تو اس کے کیا feedback میں چاہیے تو newton correct ہے میں لکھ دیتا ہوں you nailed it یا you did it ٹھیک ہے Einstein میں لکھ دیتا ہوں میں never ٹھیک ہے جابر بن حیان میں میں لکھ دیتا ہوں کہ he was a chemist ٹھیک ہے یہ میں اس میں feedback لکھ دیتا ہوں یعنی یہ بھی right answer نہیں ہے البیرونی میں میں لکھ دیتا ہوں کہ not at all all ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا setting میں یہ چیزیں آ جائیں گی feedback میں یہ اور answers میں یہ اور آپ اگر چاہیں تو ایک اور question بھی add کر سکتیں جتنے بھی چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ کو upper arrow پہ click کرنا تو either second question کا option آ جائے گا میں صرف ایک ہی create کرتا ہوں کوئی ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ بناتے کس سے نہ اور یہ ہے multiple choice آپ چاہیں تو کو short answer وہ میں آپ کو بتا دوں گا hybrid or multi select ہم سارے option select کر سکتے ہیں یعنی الگ الگ exercise create کر سکتے ہیں جب آپ نے یہ کام کر لے ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو web page پر یہ show ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ offline بھی چال جاتا ہے اس میں کوئی وہ issue نہیں ہے اب ہم اوپر آتے ہیں تو یہ جو سب سے پہلا option ہے یہ ہوتا ہے start a new blank exercise آپ کی پہلی exercise وہ ختم ہو جاتی ہے نئی شروع ہو جاتی ہے یعنی نئی آپ create کرنا چاہتے ہیں یہ folder ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے کوئی file save کی ہوئی ہے تو آپ ادھر سے اٹھا لیں ٹھیک ہے یہ جو third option ہوتا ہے نا یہ file فائل کو save کرنے کے لئے ہوتا ہے اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تو اب اور میں اس file کو نام دے دیتا ہوں for ٹھیک ہے اور میں نے اسے desktop پہ save کی ہے تو اس طرح ہی آپ کی file save ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو option ہے یہ option ہے save with a new name ٹھیک ہے اور یہ create اور editor text کے لئے ہے اور یہ جو option ہے نا export to create اب میں اگر اس پہ click کرتا ہوں نا تو یہ پہلے مجھے کہے گا کہ آپ نے file save کس نام سے کرنی ہے تو میں کر لیتا ہوں 5 کے نام سے ٹھیک ہے اور اب میں save پہ click کرتا ہوں جب میں اس پہ save پہ click کروں گا نا تو یہ مجھے option دے دے گا what you would like to do view the exercise in my browser یا upload the file to hotpotatoes.net website یہ second کے لئے نا آپ کو hotpotatoes کا account create کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی possible ہے کہ آپ کو اسے purchase بھی کرنا پڑے لہذا ہم first پہ click کرتے ہیں تو اب آپ کے web page میں نا یہ exercise open ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ exercise open ہو گئی ہے who gave the law of gravity ٹھیک ہے اگر میں اس کو جابر بن حیان پہ click کرتا ہوں تو he was a chemist ٹھیک ہے تو اب اس نے کہا ہے کہ آپ کا answer ٹھیک نہیں ہے میں ادھر لکھا تو نہیں ہوا اگر میں نے feedback میں یہ بھی لکھا تھا کہ your answer is wrong تو وہ بھی ادھر آ جانا تھا لیکن ٹھیک نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس پہ cross آ گیا ہے ٹھیک ہے اگر میں دوسرا answer بھی غلط کر دیتا ہوں for example Einstein تو اس پہ بھی never کیا feedback جو میں نے دیا ہوا تھا وہ آ گیا اور اس پہ بھی cross اب میں Newton پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اوپر بھی آ گیا your score is 33% تو یہ ہے کہ اس میں one اور zero کا چکر نہیں ہے یہ جو hot potatoes میں جو exercise create کرتے ہیں یہ اگر آپ تینوں answer بھی غلط کر کے چوتھے کو بھی چوتھی دفعہ بھی ٹھیک کر دیں گے یہ آپ کو چاروں کی percentage کے لحاظ سے آپ کو وہ دے گا marks دے گا تو اس نے اسی لئے کہا your score is 33% question answered correctly first time zero by one ٹھیک ہے you have completed the exercise کیونکہ ایک ہی question تھا نہیں تو اس نے کہنا تھا آگے چلیں you did it یہ میں اس میں feedback دیا ہوا تھا اس question کے answer میں اور دیکھیں ادھر یہ sign بن چکا جب آپ نے ٹھیک کر دیا ہے اور you have completed the exercise ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے multiple choice بنا چکے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے picture کس طرح add کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب میں ایک new title دے دیتا ہوں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں صرف quiz کا میں title دے دیتا ہوں اور میں question کو change کر دیتا ہوں what is cat in the following ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو multi select exercise کی اس طرح create کرنی ہے یہ میں سارے ختم کر دیتا ہوں اندر سے اسے new name سے ہم save کر لیں گے تو ادھر میں نا multiple choice کی بجائے نا multiple choice بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ کی مرتی ہے میں multi select option کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو multi select میں ظاہر ہے آپ نے دو یا دو سے زیادہ وہ چیزیں آپ کو select کرنی ہوتی ہیں تو اب answers میں نا میں pictures add کرنے لگا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں pictures کس طرح add کرنی ہے اگر آپ question میں picture add کرنا چاہتے ہیں یا title میں picture add کرنا چاہتے ہیں آپ نا ادھر پہلے اپنا cursor لے کے جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اگلا process کرنا ہے تو میں answer میں add کرنا چاہتا ہوں میں ادھر اپنا cursor لے گیا ہوں یہ ادھر میرا cursor آ چکا ہے تو اب اس میں دو option ہے ایک ہے ایک یہ option ہے اس میں first یہ ہے کہ آپ picture کسی web سے اس کا link copy کرنا چاہتے ہیں اگر میں اس پر click کرتا ہوں تو یہ ادھر پہلے مجھے width دینی پڑے گی so ٹھیک ہوتی ہے width کیونکہ اگر زیادہ width یا height دیں آپ تو وہ picture آپ کی صحیح نظر نہیں آتی وہ کافی بڑی ہو جاتی ہے یہ بھی میں so height بھی so دے دیتا ہوں ادھر آپ picture کی alignment تو وہ center میں ٹھیک رہے گی یا left پہ ٹھیک رہے گی یا right پہ وہ آپ کی مرضی ہے میں بھی none ہی سے رہنے دیتا ہوں alt text میں آپ جو مرضی add کر دیں مرضی ہے نہ کریں یا نہ کریں اسی طرح title بھی آپ دے سکتا ہے اسے بھی میں one لکھ دیتا ہوں اب ادھر نہ آپ نے url copy کرنا تو http لکھا ہوا ہے تو اب تو ویسے url کے ساتھ http لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ http ہی format میں آپ کو url copy کرنا پڑے گا تو میں نہ ادھر جاتا ہوں براؤزر پہ تو میں نے نہ یہ ویب سائٹ اوپن کیا اور اس پہ میں نے بک کی پکچر دیکھیں تو اب آپ ادھر سے کوئی بھی پکچر دیکھ لیں اگر آپ یہ پکچر دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی میں simply نہ اس پکچر پہ آپ right click کریں right click کریں گے تو ادھر copy link address کا ایک option آتا ہے تو آپ اس پہ کریں اس طرح copy ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح ادھر کلک کریں کیونکہ ادھر بھی url ہوتا ہے control a control c کریں copy ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہی جو url page میں نے والنگ copy کیا وہ میں ادھر control v سے یا پھر directory right click کر کے paste سے ادھر paste ہو چکا اب میں ادھر ok کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر answer والے a میں یہ لنک آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ تھا کہ اگر آپ نے web سے کچھ pictures ادھر ڈالنی ہیں ادھر آپ کو کبھی بھی picture نظر نہیں آئے گے picture جب ہم ادھر web پہ exercise بنے گی نہ پھر نظر آئے گی second میں میں اب کچھ pictures میں نے download بھی کی ہوئی ہیں وہ میں ادھر سے ایڈ کر دیتا ہوں insert a picture ٹھیک ہے from your hard drive اس کا یہ مطلب ہے اس option کا میں اس پہ click کرتا ہوں اب میں ادھر سے نہ کچھ picture دائر کرتا ہوں یہ دیکھیں open اور ادھر آپ کو وہ کہے گا کہ width change کریں میں ادھر لکھ دیتا ہوں 100 تو دوسری سائیڈ بھی آپ اپنی مردی سے جیند کر سکتے ہیں اس نے جو دیا وہ ہی ٹھیک ہے اسی طرح اس میں بھی text link url وہ یہ خود ہی create کر دیتا ہے جب آپ اس طرح کرتے ہیں آپ نے کوئی پہلے picture download کی ہوئی ہے تو اس کا url خود ہی بنا دے گا ادھر title load کا option ہے picture alignment وہ نہیں میں بھی کروں گا okay میں کر دیتا ہوں تو اب second میں بھی یہ ہو گیا اب میں third میں جاتا ہوں کیونکہ میں multi select کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں زیادہ options دوں اب میں اس میں نہ ایک اور cat کو add کر لیتا ہوں یہ ہو گیا open اس کی بھی میں اسی طرح 100 ٹھیک ہے اور okay تو یہ ادھر آجے گا ٹھیک ہے اور fourth میں 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 ایک اور چلیں add کر لیتا ہوں یہ اور open اوکے تو اب یہ چاروں میں 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 نے add کر رہا ہے feedback میں نے ابھی نہیں دی لیکن جو میرے صحیح answer ہیں میں انہیں correct کر دیتا ہوں ظاہر ہے پہلا تو book والا link ہے وہ تو نہیں میں کروں گا second third and fourth ٹھیک ہے یہ multi select والی exercise ہی اب میں پہلی درد دوبارہ جاتا ہوں میں فائل کو save نہیں کرتا میں directly بس web page پہ open کرتا ہوں اس طرح کروں گا save ہوگی 6 نمبر سے میں save کر دی ہے view the exercise in web page اب جب آپ اس طرح کی exercise create کریں گے آپ نے اس پہ click کرنا ہے اس طرح کی option پر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلی picture ہے یہ میں directly url copy کیا تھا second اور third اور نیچے جو fourth ہیں وہ والی pictures ہیں جو کہ میں نے اپنے computer سے add کیا تو ساری ادھر موجود ہیں اب multi select والا option ہے تو اگر میں first پہ click کرتا ہوں تو اس میں آپ نے پہلے سارے select کر کے پھر اگر میں first کو select کر کے check کرتا ہوں وہ مجھے کہے گا zero by four غلط کیا آپ نے second پہ میں کرتا ہوں تو وہ کہے گا two by four ٹھیک ہے کہ ابھی اور options آپ گراتے ہیں ٹھیک ہے تو میں third بھی کر دیتا ہوں اور fourth پہ بھی mark کر دیتا ہوں میں نے سارے select کر لیا اب میں check کرتا ہوں your score is 50% کیوں ہوئی ہے کیونکہ میں نے پہلی دفعہ یہ غلط کر دیا تھا اور دوسری دفعہ بھی میں نے تینوں بلیاں select نہیں کی صرف ایک select کی تھی اس لئے میری percentage 50 بنتی ہے your score is 50% you have completed the exercise کیونکہ ایک ہی question تھا اس میں ملٹی select کبھی ہو گیا short answer میں بھی وہ easy ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ نے answer میں short ان کے answer لکھتے ہیں جو آپ question پوچھنا جاتے ہیں تو میں اسے ادھر سے غتم کر دیتا ہوں control a backspace control a backspace اس کو میں نام یہ ہی رہنے دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں what is physics ٹھیک ہے اور نیچے لکھ دیتا ہوں کہ study of matter سیکنڈ میں لکھ دیتا ہوں study study mind third میں لکھ دیتا ہوں study of language ٹھیک اس طرح g u a g e ٹھیک ہے اور ظاہر ہے study of matter ہے جو physics ہے تو میں a کو correct کر دیتا ہوں اور باقی کو میں کوئی percentage نہیں دے رہا feedback بھی میں ادھر نہیں دے رہا ویڈیو اس طرح مزید لمبی ہوتی جائے گی تو میں اس طرح جاتا ہوں اور میں اس کو seven سے save کر لیں تو میں نے آپ کو بتایا پہلے اگر آپ فائل کو الگ سے بھی save کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس سے save کر لیں کہ اگر آپ دوبارہ اس سے اسی فارم میں دیکھنا جاتے ہیں اور save کر لیں اور براوزر میں جائیں تو اس طرح what is physics ٹھیک ہے اب نا جب آپ short question create کرتے ہیں آپ کو hint بھی مل جاتا ہے hint s ٹھیک ہے نا next correct letter in the answer s ٹھیک ہے نا اب اس نے s یہ دیکھیں اب اس نے خود ہی create کر دیا s اس نے یعنی study of matter سے s کو اس نے hint دے دیا ٹھیک ہے وہ آپ اس حساب سے دیکھ بھی ساتے ہیں اب میں لکھ دیتا ہوں چلیں study of matter check your score is 93% you have completed the exercise اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے 93% کیوں کہ ٹھیک ہے یعنی یہ 100% فیر اس نے کرنا ہی نہیں تھا تو اس طرح آپ short question بھی create کر سکتے ہیں question answer correctly first time zero by one you have completed the exercise ٹھیک ہے اب ہمار پاس جو lost option ہے وہ hybrid ٹھیک ہے نا تو hybrid دراصل mixture ہوتا ہے short questions کا اور کیا کہتے ہیں اس کا short question اور multiple جو multiple choice ٹھیک ہے میں ادھر first question یہی رہنے دیتا ہوں اور میں اب second question بھی اس میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ what is what is what is linguistics میں کار دیتا ہوں تو study of language study of language mind اور اسی طرح study of matter ٹھیک ہے اس میں جل میں یہ آپ چند دے دیتا ہوں تو اب اس میں first comment ایک رکھنا ہے ٹھیک ہے تو include in m over c options اس میں آپ percentage دے سکتے ہیں کونسا 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 میں اس کا آنسا غلط لکھ دیتا ہوں study your answer is partly wrong ٹھیک ہے تو اس طرح یہ دیکھیں اب میں نے صرف یہ نہیں لکھا تھا کہ study of matter ٹھیک ہے study تو لکھ دیا تھا اس نے کہا partly wrong ادھر میں لکھ دیتا ہوں language اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 9 10 11 11 12 12 12 12 13 12 10 14 14 15 15 16 15 15 15 16 16 میں اس تینوں کو نا وہ کر دیتا ہوں اس طرح اب یہ multiple choice میں بھی ہو چکے ہیں تو ہم بھی دوبارہ کرتا ہوں اس سے اور سوری کہ میں بہت ویڈیو لمبی کر رہا ہوں لیکن بس میں چاہ رہا تھا کہ ساری چیزیں میں ایک دفعہ بتا دوں آپ کو میں ادھر بس سوری ٹرائی اگین سوری ٹرائی اگین یہ دیکھیں دو دفعہ میں نے غلط کیا تو اس نے اس کو multiple choice میں convert کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہائی بریڈ تو اگر میں اب کرتا ہوں study of matter یور's score is zero percent question question completed so far One by two اور اسی طرح چلائے میں دو دفعہ غلط کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں میں study of language کو correct کرتا ہوں تو یور's score is zero percent یہ تو ہے ٹھیک ہوگا ہی دھر اس نے option بھی دے دیا اور یہ اس نے option دے دیا لیکن کیونکہ میں پہلے ہی بڑی دفعہ غلط کر چکا تھا اس لئے مجھے اس نے 0% مارک دیا تو مجھے امیدہ کہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم نے یہ ایکسرسائزز آئی بریڈ شارٹنس اور ملٹیپل چوائس یا ملٹی سیلیکٹ آپ نے کس طرح کرنی ہے تو یہ تھا ہارڈ پوٹیٹوز کا جے کوئیز تو مجھے امیدہ کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور ونس اگین میں سوری کرتا ہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے لیکن بس میں نے کوشت کی تھی کہ آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں so don't forget to give your feedback remember in your prayers جزاکل ہو خیرین and thank you